بسم اللہ الرحمن الرحیم نانا کے سامنے تو وہ اممہ کو کچھ نہ کہتی لیکن جب نانا ابو صبح سویرے خیتوں میں چلے جاتے تو وہ اممہ کو جگہ دی اور چکی پر آٹا پیسوانے کے لیے بٹھا دیتی چونکہ اممہ کم عمر تھی تو اممہ کو آٹا پیستے پیستے اونگا جاتی تو اممہ کی سوٹیلی ماں اممہ کو بالوں سے پکڑتی اور کہتی کہ اگر آج یہ سارا آٹا نہ پیسا تو تمہیں روٹی کا ایکنے والا بھی نہیں دوں گی اممہ کی سوٹیلی ماں اممہ سے گھر کے سارے کام کرواتی اممہ کو اس وقت ہی سکون کا پل نصیب ہوتا جب نانا گھر پر ہوتے اممہ نے کبھی بھی نانا کو یہ نہ بتایا کہ اممہ کی سوٹیلی ماں ان پر کس قدر ظلم کرتی ہے اممہ کی بڑی بہنیں اممہ کو اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی انہیں معلوم تھا کہ ان کی سوٹیلی ماں اممہ کے ساتھ کس قدر ظلم کرتی ہے لیکن وہ کرتی بھی تو کیا کرتی کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن اممہ کا بھائی بہت اچھا تھا اس نے کبھی بھی اممہ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا بلکہ وہ اممہ سے بہنوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا یہی وجہ تھی اممہ کو بھی اپنا سوٹیلی بھائی بہت عزیز تھا وہ اکثر اپنی ماں سے اممہ کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے لڑ پڑتا تھا اممہ کی سوٹیلی ماں کو کسی طور بھی یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کا اس کی سوٹیلی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو چونکہ اممہ کا نیکہ بچپن میں ہی اممہ کے مامو کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا تھا تو اممہ کی سوٹیلی ماں اکثر نانا ابو سے کہا کرتی کہ جلدی سے نصرین کی رخصتی کر دو مجھے اس کے طور طریقے اچھے نہیں رکھتے یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا مو کالا کر کے ہی جائے نانا ابو کو اممہ کی سوٹیلی ماں کی یہ بات بہت بری لگی لیکن وہ خاموش رہے جب اممہ کی عمر پندرہ سال ہوئی تو نانا ابو تو نانا ابو اممہ کی سوٹیلی ماں کے بارے میں جان چکے تھے کہ وہ کس طرح اممہ پر ظلم ٹھاتی ہے اس لئے نانا ابو نے اممہ کے مامو سے بات کر کے جلدی اممہ کو رخصت کر دیا اممہ کی رخصتی والے دن اممہ کو سوٹیلہ بھائی بہت رویا اور اممہ کے ساتھ جانے کے زد کرنے لگا لیکن اممہ کی سوٹیلی ماں اممہ کے بھائی کو اس کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی حالانکہ ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے کہیں دور بھی نہیں تھے جب اممہ کا سوٹیلہ بھائی زیادہ زد کرنے لگا تو اممہ کے مامو نانا ابو سے بولے محمد علی لڑکا اتنی زد کر رہا ہے اسے بھی ہم اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں اسی طرح اممہ کا سوٹیلہ بھائی بھی اممہ کے رخصتی کے بعد اممہ کے ساتھ ہی آ گیا سوٹیلی ماں اممہ کے بھائی کو لینے کے لیے اممہ کی گھر آئی لیکن اس نے اپنی ماں کے ساتھ جانے سے صاف انگر کر دیا وہ بولا مجھے تو باجی نسرین کے ساتھ ہی رہنا ہے اممہ کے سوٹیلی ماں اممہ کے بھائی کو زبدستی اپنے گھر لے گئی اممہ کا سوٹیلہ بھائی اپنی ماں سے چھپ کر اممہ سے ملنے اممہ کے گھر آتا کیونکہ اممہ کی سوتیلی ماں کو کسی طور بھی یہ منظور نہیں تھا کہ اممہ کا سوتیلہ بھائی اممہ سے ملے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اممہ کا بھائی اممہ سے ملنے کے لیے روزانہ اممہ کے گھر پہنچ جاتا ابھی اممہ کی شادی کو کچھ ماہی نہیں گزرے تھے کہ میرے نانا ابو عمرے کے لیے گئے وہاں اچانکہ ان کی طبیعت اس قدر ناساس ہو گئی کہ بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی جب نانا ابو کو واپس پاکستان لائے گیا تو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی اممہ میرے نانا ابو کو دیکھ کر بہت روتی ان دنوں اممہ اور اس کی بہنوں نے نانا ابو کی بہت دیکھ بھال کی اممہ سارا سارا دن نانا ابو کے پاس رہتی اور شام کو واپس گھر آ جاتی ایک رات جب اممہ واپس گھر آئی تو اممہ کو کہیں بھی سکون نہیں آرہا تھا ایک عجیب قسم کی بیچینی تھی جو اممہ کو لگی ہوئی تھی اممہ کے گھرانے کے کچھ دیر بعد اممہ کا سوٹیلہ بھائی اممہ کو بلانے کے لیے آیا اس نے بتایا کہ نانا ابو ابو اس دنیا میں نہیں رہے یہ سننا ہی تھا کہ اممہ دھاڑے مار مار کر روئی ایک طرف تو اممہ کو نانا ابو کے جانے کا دکھ تھا تو دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ اب اممہ کی سوٹیلی ماں اممہ کی اس کی بہنوں کے ساتھ میل جول ختم کر دے گی نانا ابو کی وفات کے بعد اممہ کو جذبات کا ڈر تھا وہی ہوا اممہ کی سوٹیلی ماں نے اممہ لوگوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اب ان کا نانا ابو کے گھر سے کوئی لینے دینا نہیں چونکہ باقی ساری جائدات اممہ اور اس کے بہنوں کے نام تھی اور گھر نانا ابو نے اممہ کی سوٹیلی ماں کے نام کر دیا تھا اسی لئے اممہ اور اس کی بہنوں کا اس گھر میں آنا جانا مکمل طور پر بند کر دیا گیا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نانا ابو کی وفات کے کچھ دن بعد ہچانک اممہ کی سوتیلی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بھی اس دنیا سے چل پسی اممہ کی سوتیلی ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اممہ کا سوتیلہ بھائی اس دنیا میں اقیلہ رہ گیا اممہ کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا کیونکہ شروع سے ہی وہ اممہ کے ساتھ بہت اٹیج تھا اسی لئے اممہ نے اس گھر کو تالہ لگایا اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنے گھر لے آئی اممہ اپنے بھائی سے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار کر دی تھی اممہ نے کبھی یہ فرق نہیں کیا تھا کہ وہ میرا سوتیلہ بھائی ہے بلکہ وہ تو اممہ کو اپنے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا چونکہ ماں کے بھائی کا بچپنا تھا اسی لئے اممہ اپنے بھائی کے ہر لار اٹھا دی اور اس کی ہر خواہش پوری کر دی تھی یوں ہی وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالی نے میری اممہ کو بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا میرا اور میری بہن کا مامو نے نام زینب اور آمنہ رکھا چونکہ اممہ کو بہت پسند آیا وہ ہم دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے اممہ تو زیادہ تر کاموں میں مصرف رہتی تو مامو ہی ہماری دیکھ بھال کرتے وہ ایک منٹ کے لئے بھی ہم دونوں بہنوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتے تھے ان کے اس قدر پیار کی ویلے سے ہم دونوں بہنیں بھی ان سے بہت مانوس ہو گئی تھی یوں اممہ کو اپنے سوتے لے بھائی کا بہت سارا تھا جب کبھی اببہ کوئی کام نہ کرتے کسی کام میں لا پرواہی برتتے تو اممہ وہ کام مامو سے کہتی تو وہ منٹوں میں کر دیتے انہوں نے کبھی بھی اممہ کو کسی کام کے لئے بھی نہ نہیں بولا تھا وہ اکثر گھر کی کاموں میں بھی اممہ کا ہاتھ بٹھایا کرتے تھے اور اکثر مامو اممہ سے کہا کرتے کہ باجی آرام بھی کر لیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی میں نہیں چاہتا کہ اممہ اور اببہ کے گزر جانے کے بعد تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ تو اممہ اسے اپنے ساتھ لگاتی اور پیار کرتی اور کہتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی اممہ کی شادی کو تیرہ سال ہو چکے تھے ہم دونوں بہنیں جو کہ جروہاں تھی ہم دونوں بارہ سال کی تھی مامو ہم سے کافی بڑے تھے جیسے انہیں اممہ بہت عزیز تھی ویسے ہم دونوں بہنوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے وہ ہم دونوں بہنوں کو ایک منٹ کے لئے بھی آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیتے تھے ہمیں بھی مامو کی عادت ہو گئی تھی ہم دونوں تو ان کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی مامو ہم سے اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتے تھے وہ ہماری ہر خوشی کا خیال لگتے اگر کبھی ہم بیمار پڑ جاتے تو اممہ سے زیادہ ان کو ہماری فکر لگ جاتی لیکن پتہ نہیں کچھ دنوں سے مامو میں بہت تبدیلی آ گئی تھی وہ نہ تو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ زیادہ ہم سے بات چیت کرتے تھے اگر کبھی ہم دونوں بہنیں مامو سے گلہ کرتی کہ اب نہ تو آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی کھیلتے ہیں تو مامو جو کبھی ہمارے ساتھ اتنے نرم لہجے میں بات کرتے تھے ان کا لہجہ اس قدر تلخ ہوتا کہ ہم دونوں بہنیں ڈر جاتی اممہ اببہ نے بھی اس بات کو بہت نوٹ کیا اممہ نے کئی دفعہ مامو سے پوچھا کہ احسن آخر کیا بات ہے تم کیوں اتنے چرچڑے ہو گئے ہو کسی سے سیدھے مباتی نہیں کرتے تو مامو ایک دم سے بڑھا کٹھے اور بولے باجی کیا میری خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے میری خوشی صرف اسی میں نہیں کہ میں آپ لوگوں کو خوش رکھوں اور آپ لوگوں کا غلام بن کر رہا ہوں اممہ مامو کا یہ روح دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی کہ وہ بھائی جو میری جان جیتا تھا اب میرے سامنے کیسی بات کر رہا تھا اممہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مامو کے ایسی باتیں کرنے کی کیا وجہ ہے اممہ حیرانگی سے مامو کی طرف دیکھنے لگی تو مامو غصے سے اٹھ کر باہر چلے گئے ہم دونوں بہنیں سیمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی اممہ نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور ساتھ لگاتے ہوئے بولی آمنہ زینب تم لوگ فکر نہ کرو پتہ نہیں تمہارے مامو کو کس بات کا غصہ ہے اس کا غصہ جلدی چھنڈا ہو جائے گا وہ گھر آتا ہے تو میں اس سے بات کروں گی پتہ نہیں کیوں آج کل اس کا دماغ خراب ہوا پڑا ہے رات کافی دیر سے مامو کھر آئے تو اممہ بات کرنے کے لیے مامو کے کمرے میں گئی مامو اممہ کے ساتھ اس قدر رہنچی آواز میں بول رہے تھے کہ آواز ہماری کمرے تک آ رہی تھی کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی جب میں اور آمنہ کمرے سے نکل کر باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ اممہ مامو کے کمرے سے بہت نیڈال سی باہر آئیں وہ خود سے بے خبر چلنے تھی اممہ کی حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اممہ نے کوئی بہت بڑی ٹینشن لی ہو ہم سمجھ گئے کہ یہ سب تو مامو کا کیا دھرا ہے اس دن کے بعد سے اممہ کا بلٹ پیشر بہت ہائی رہنے لگا اور وہ چپ چپ سے رہنے لگی تھی کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی اببہ کے لاکھ پوچھنے پر بھی اممہ نے انہیں کچھ نہ بتایا کہ ان کے اور مامو کے درمیان کیا بات ہوئی ہے اور وہ کیوں اتنا پریشان رہتی ہیں جب کبھی اببہ اممہ سے پوچھتے تو وہ بات کو ٹال دیتی کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اسی ورہ سے میرا زیادہ بولنے کو دل نہیں چاہتا ایک دن رات کو اممہ ساری رات روتی رہی صبح فجر کی ازانوں کے وقت اچانک اممہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی کہ ہمیں انہیں فوراں ہسپتال لے جانا پڑا حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ جب اممہ کی طبیعت بہت خراب تھی اس دن بھی مامو سکون کے نیند سو رہے تھے انہیں یہ تک خیال نہ آیا کہ میری بہن مجھ سے قس قدر محبت کرتی ہے جو کبھی انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اب وہ اتنی تکلیف میں تھی تو انہوں نے اممہ کی خبر تک نہ لی اببہ کو بھی اس بات پر بہت غصہ آیا کہ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا اپنے بچوں کی طرح پیار کیا جب ہم اتنی ٹینشن میں ہیں تو اس نے ہمیں اکیلہ چھوڑ دیا اپنی بہن کی خبر تک نہیں لی کہ وہ کس حال میں ہے جی رہی ہے یا مر گئی ہے اممہ کو آئی سی او میں ایڈمٹ کر لیا گیا اممہ کا بلٹ پیشر بہت ہائی تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹرز نے اممہ کا بلٹ پیشر نارمل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اممہ کا بلٹ پیشر تھا کہ نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پتہ نہیں کون سی ٹینشن تھی جو اممہ اپنے دماغ میں لیے پھر رہی تھی دوپہر کے دو بجے کا ٹائم تھا جب مامو ہسپٹل آئے اببا سے تو انہوں نے کچھ بات نہ کی وہ آمنہ سے بولے تمہاری اممہ کی طبیت کیسی ہے آمنہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ مامو ہی ہے مامو کی دیو ہی ٹینشن کی وجہ سے آج میری ماں ہسپٹل میں ہے اور زندگی اور موت کی کشم کشم ہے ہمیں خاموش پا کر مامو ڈاکٹرز سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں چلے گئے کچھ دیر کے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرہت تھی جس کو ہم نہ جان سکے جب ببا نے ڈاکٹرز سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ آپ کی بیوی کے بارے میں معلوم کر رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ ان کی حالت بہت سیریس ہے تو وہ مسکرانے لگے یہ سننے کے بعد اببا کو مامو پر بہت حصہ آیا کہ کیسا خودکرز بھائی ہے جسے اپنی بہن کی ذرا برابر بھی پروا نہیں اگر اس کی بہن اسے نہ سنبھال دی تو آج ہی دربدر کی ٹھوکریں کھاتا یہ اپنی بہن کا شکر گزار ہونے کے بجائے اپنی بہن کی بیماری کا سن کر خوش ہو رہا ہے اللہ ایسا بھائی کسی کو نہ دے میں تو شروع دن سے ہی اس آق میں نہیں تھا کہ وہ احسن کو اپنے ساتھ اس گھر میں رکھے کیونکہ سو تیلہ تو سو تیلہ ہی ہوتا ہے مگر نہیں تمہاری امہ کے سر پر تو اسے اپنے گھر رکھنے کا بھوت سوار تھا آج جب وہ خود موت کے موں میں ہے تو اس کے بھائی کو اس کی کوئی پروا نہیں دن بہ دن امہ کی حالت خرابی ہوتی جارہی تھی ہم امہ کے لیے اللہ تعالی سے بہت دعائیں کرتی تھی امہ ہسپتال میں ہی تھی جب امہ کا بلٹ پیشر اس قدر ہائی ہوا کہ ہائی بلٹ پیشر کی وجہ سے امہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا ان کا بایاں حصہ مفلو جو کر رہ گیا ڈاکٹرز نے امہ کو ہسپٹل سے دسٹارچ کر دیا ہم انہیں گھر لے آئے اببہ بہت پریشان تھے کیونکہ امہ صرف چار پائی کی ہو کر رہ گئی تھی امہ کی دیکھ بھال کے لیے اببہ نے ایک عورت رکھی جو امہ کو ٹائم پر کھانا کھلا دی اور ٹائم پر امہ کو دوہ دیتی اس دوران بھی مامو نے امہ کا حالہ وال تک نہ پوچھا وہ صبح کو گھر سے نکلتے اور شام کو آتے وہ گھر والوں سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکے تھے انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کون مر رہا ہے اور کون جی رہا ہے ہم مامو سے بات کرنے کے لیے اور مامو کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ مامو کئی کئی روز تک گھر نہ آتے امہ اکثر اببہ سے اور ہم سے مامو کے بارے میں پوچھتی تو اببہ امہ سے نظر چھراتے اور کہتے کہ جب احسن کو تمہاری پرواں نہیں تو تم کیوں اس کی فکر کرتی ہو ہم سب تمہارے پاس ہیں تو امہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے وہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اس قدر مجھ سے بدگمان ہو جائے گا کہ مجھے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا اببہ امہ کو بہت تسلیعیں دیتے کہ تم پریشان نہ ہوا کرو ورنہ تمہاری طبعہ تو اور بگڑ جائے گی امہ تین سال سے چار پائی پر تھی اسی لیے مامو خود انہیں کھانا کھلاتے مگر جب بھی وہ کھانا لے کر جاتے تو کچھ دیر بعد مامو پسینے سے بھرے ہوتے اور ان کی عجیب سی حالت ہوتی جبکہ کسی اور کو بھی اجازت نہ تھی امہ کو کھانا دینے کی کل رات میں امہ کی چار پائی کی نیچے چھپ گئی پھر جو راز کھلا اس سے میری چان نکل گئی امہ کے ہسپتال سے آ جانے کے کچھ دن بعد صبح صبح مامو امہ کی کمرے میں گئے جب وہ امہ کے کمرے سے باہر نکلے تو ان کے ماتے پر غصے کی شکنیں پڑی ہوئی تھی اببہ تو کام پر چلے گئے تھے تو وہ ہم دونوں بہنوں سے بولے آج سے باجی کو کھانا میں دیا کروں گا انہوں نے امہ کیلئے رکھی گئی عورت کی بھی چھٹی کر دی اور بولے آج سے باجی کی ذمہ داری مجھ پر ہے اپنی بہن کی دیکھ بھال میں خود کیا کروں گا جب رات کو اببہ کام سے آئے تو ہم نے یہ بات اببہ کو بتائی تو اببہ بہت حیران ہوئے کہ جس بھائی نے اپنی بہن کا حال تک نہیں پوچھا تھا آج وہ اس کی دیکھ بھال کیسے کر لے گا وہ اس دن کے بعد سے مامو کا اببہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی روئیہ نارمل ہو گیا وہ اببہ سے اچھے طریقے سے بات کرتے اور ہمارے ساتھ بھی پیار محبت سے بات کرتے تھے مامو کے اس بدلتے ہوئے رنگ پر ہم سب گھر والے بہت حیران تھے اب تو مامو گھر سے بھی بہت کم نکلتے تھے وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتے اور امہ کی دیکھ بھال کرتے تھے مامو اکثر ہم سے چھپ کر کسی سے فان پر باتیں کرتے ایک دن مامو فان پر کسی سے بات کر رہے تھے کہ میں دوائی والی پرچی لے کر مامو کے پاس گئی اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی مامو نے مجھے دیکھا اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم یہاں کس لیے آئی ہو میں سہم گئی ٹوٹے ہوئے الفاظ میں میں مامو سے بولی مامو امہ کی دوائی ختم ہو گئی ہے میں اسی لیے آئی تھی کہ آپ کو یہ پرچی دے دوں تاکہ آپ امہ کے لیے دوائی لے آئیں مامو نے مجھ سے دوائی والی پرچی چھینی اور بولے جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ میں وہاں سے تیز تیز قضم اٹھاتی ہوئی امہ کے کمرے میں آگئی امہ مجھے یوں سہمہ ہوا دیکھ کر بولی زینب کیا ہو ہے تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہوں میں بولی امہ مامو فان پر کسی سے بات کر رہے تھے جب میں ان کے پاس دوائی کی پرچی دینے کیلئے گئی تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا امہ بولی تمہیں احسن کے پاس دانے کی کیا ضرورت تھی اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے کہ بچوں کو بھی بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے ایک دن اببہ صبح صبح ویری کام پر چلے گئے ہم دونوں بہنوں نے امہ کے لیے ناشتہ تیار کیا مامو کچن میں آئے اور امہ کے لیے ناشتہ لے کر امہ کی کمرے میں چلے گئے جانے سے پہلے مامو ہم دونوں بہنوں سے بولے کہ میں باجی کو ناشتہ کرا دوں گا تم لوگ یہیں کچن میں رہنا کمرے میں مت آنا کافی دیر بعد جب مامو امہ کے کمرے سے نکلے تو وہ بسینے سے بھیگے ہوئے تھے ان کی حالت عجیب سی تھی امہ کو ناشتہ کروانے کے بعد مامو نے اپنے کمرے سے کچھ سامان لیا اور باہر نکل گئے جب ہم دونوں بہنیں امہ کے کمرے میں گئیں تو امہ رو رہی تھی ہم نے امہ سے ان کی رونے کی وجہ پوچھی تو امہ نے ہماری بات کو ٹال دیا اور ہمیں کچھ نہ بتایا اتوار والے دن اببہ کو کام سے چھٹی تھی ہم دونوں بہنوں کا روز کا معمول تھا کہ ہم سب سے پہلے امہ کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی تو ہم نے امہ کے لیے ناشتہ تیار کیا تو اببہ بولے لاؤ مجھے تو ناشتہ میں تمہاری ماں کو آج اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گا مامو کا کمرہ چونکہ چھت پر تھا مامو سیریوں سے نیچے اترتے ہوئے آئے اور بولے ارے بھائی آپ کیوں باجی کو ناشتہ کروائیں گے میں ہوں نا آپ یہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑتے پہلے بھی تو میں ہی باجی کو ناشتہ کرواتا ہوں میرے ہوتے ہوئے آپ کو یہ سب کرنے کے ضرورت نہیں ہے اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور اببہ کا کوئی دوست اببہ سے ملنے کیلئے آیا تھا تو اببہ باہر نکل گئے مامو نے آمنہ سے ناشتہ پکڑا اور لے کر امہ کے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا مامو کا امہ کے کمرے میں گئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی کافی زیادہ دیر گزر جانے کے بعد مامو نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکلے تو مامو کی حالت وہی تھی جیسے کہہ روز ہوتی تھی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مامو اتنی دیر تک امہ کے کمرے میں بند رہتے ہیں اور چاہت پاہر نکلتے ہیں تو پسینے سے بھیگے ہوتے ہیں اور ان کی حالت عجیب سی ہوتی ہے میں نے سچ پتہ لگوانے کا فیصلہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طرح یہ پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ آخر مامو اتنی دیر تک امہ کے کمرے میں کرتے کیا ہیں اور ان کی حالت اس قدر عجیب سی کیوں ہوتی ہے میں بس موقع کی تلاش میں تھی یہ کام آسان تو نہیں تھا لیکن چھپ کر پتہ لگوایا جا سکتا تھا میں سوچنے لگی کہ آخر کیا کروں کیسے پتہ لگوا ہوں میرے دماغ میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر مامو کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت غصہ ہوں گے اور مجھے ٹرانٹ دیں گے ایک دن جب مامو ناشتہ لینے کیلئے کچن میں گئے تو میں چندی سے کچن سے نکلی اور مامو کے پیچھے سے ہوتی ہوئی فٹا فٹ سے امہ کے کمرے میں چلے گئی تاکہ میں سچائی کا پتہ لگا سکوں میں امہ کی شارپائی کی نیچے چھپ گئی کچھ دیر کے بعد مامو اپنے ہاتھ میں ناشتے کٹرے لیے کمرے میں آئے انہوں نے اندر سے دروازہ لاکھ کر دیا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ پتہ نہیں مامو کیا کرنے والے ہیں مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مامو کو پتہ نہ چل جائے کہ میں چارپائی کے نیچے چھپے ہوئی ہوں اگر مامو کو پتہ چل جاتا کہ میں چھپے ہوئی ہوں تو مامو کا وہ چہرہ مجھے کبھی بھی نظر نہ آتا جو کہ میں نے اس دن دیکھا تھا ہم سب خیر والی تو سمجھتے تھے کہ شاید مامو کا رویہ اممہ کی طیبت خراب ہونے کی ویرس سے نارمل ہو گیا ہے مگر ہم سب والد تھے مامو تو یہ سب کسی بہت بڑے مقصد کیلئے کر رہے تھے اممہ کی دیکھ بھال تو بس ایک دکھاوا تھی جو کہ وہ کر رہے تھے افسوس تو مجھے اس بات پر تھا کہ اممہ نے سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے بھی اببہ اور ہم سے یہ سب چھپائے رکھا پتہ نہیں وہ یہ سب کسی نقصان سے بچنے کیلئے کر رہی تھی یا کہ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی تھی مامو نے اممہ کو کھانا کھلایا ہوں کھانا کھلانے کے بعد مامو نے جیب سے کچھ کاغذ نکالے اور اممہ سے بولے باجی آج میں آخری دفعہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ ان کاغذوں پر دستخط کر دو اگر آج تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اممہ کا ہاتھ پکڑ کر اممہ سے دستخط کروانے کی کوشش کر رہا تھا اممہ بار بار اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتی اس دن تو جیسے مامو نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ وہ اممہ سے دستخط کروا کر ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوا مامو نے زبردستی اممہ سے ان کاغذوں پر دستخط کروائے اور چلے گئے میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکی اور یہ سب دیکھتی رہی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے قاغذ ہیں جن پر مامو نے اممہ سے دستخط کروائے مامو کے جانے کے بعد میں چار پائے کی نیچے سے نکلی اور اممہ سے لپٹ گئی کیونکہ اممہ اس وقت زارو قطع رو رہی تھی جب اببہ گھر آئے تو میں نے سارا معاملہ اببہ کو بتایا جب اببہ نے اممہ سے ان کا اخزات کے بارے میں پوچھا تو اممہ نے ساری حقیقت کھول دی کہ کوئی لڑکی احسن کی پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اببہ کا مکان اور ساری زیادہ دوس کے نام کر دیں تو پھر وہ احسن سے شادی کر دے گی احسن اس کے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا ہے اسی لئے اس نے زبردستی مجھ سے کاغذات پر دستخط کروائے اور چلا گیا اممہ اببہ سے بولی خدا کے واسطے جب احسن آئے گا تو اسے کچھ مت کہنا اگر میرے بھائی کی خوشی اسی میں ہے تو میں خوش ہوں اببہ غصے میں گھر سے نکلے تو اببہ نے ان سے بات کی مامو اس بات سے صاف انکار کر کے بولے باجی نے اپنی مرضی سے ساری زیادہ میری ہونے والی بیوی کے نام کی تھی اببہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا تو مامو بولے آپ لوگوں سے میری خوشیاں تو برداشتی نہیں ہوتی لیکن آپ فکر نہ کریں میں کل ہی نکاح کر رہا ہوں اور میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا گھر چھوڑنے کے نام پر اممہ کا قریجہ مو کو آ جاتا دو دن تک مامو وہی پر اس کا انتظار کرتے رہے مگر اس کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا اسے جو چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا وہ ایک فراد لڑکی تھی جو ساری جائداد اپنے نام کروانے کے بعد فرار ہو گئی مامو کو اپنے کیے پر بہت پچتاوا ہوا وہ گھر سے واپس آئے تو شرمندگی کے مارے مامو کی نظریں چھوکی ہوئی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مو سے اممہ اور بابا سے معافی مانگے انہوں نے اممہ سے معافی مانگی تو اممہ نے سب کچھ بھول بھال کے مامو کو اپنے گلے سے لگا لیا اببہ جو کہ پہلے بہت غصے میں تھے اب وہ مطمئن نظر آ رہے تھے اببہ مامو سے بولے احسن ایک کھیل تم نے ہمارے ساتھ کھیلا اس کے بدلے ایک کھیل میں نے تمہارے ساتھ کھیلا وہ کاغذات جن پر تم نے اپنی باجی کے دستقل دیئے تھے وہ نکلی تھے کیونکہ میں تمہارے راتے پہلے ہی جان چکا تھا اسی لئے میں نے وہ کاغذات بدل دیئے تھے وہ کاغذ جو تم نے اس لڑکی کو دیئے ہیں وہ نکلی ہیں جبکہ اصل کاغذات تو میرے پاس ہیں مامو اپنے آسو پہنچتے ہوئے اببہ کے گرے لگ گئے ہم سب گھر والوں نے مامو کو دل سے معاف کر دیا اس واقعے کو گزرے ہوئے ساتھ سال ہو چکے ہیں اممہ پہلے سے کافی بہتر ہیں انہوں نے دیکھ بھال کے مامو کی شادی ایک بہت اچھی لڑکی سے کر دی تھی وہ مانی بہت اچھی ہیں وہ مامو کے ساتھ ساتھ ہم سب کبھی بہت خیال لگتی ہیں آج بھی جب کبھی مامو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچا دیا اور یہ سب ان کے اپنوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ